دوستو زمین سے چار سو اسی فیٹ اوچھا اور چار ہزار پانچ سو سال پرانا یہ پیرامیٹ کے اندر ایسا کیا تھا جو صرف دیکھنے کے لیے ریسرچر نے ایک روبوٹ کیمرہ اندر بھیجا ایک جگہ پر جا کے روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ سامنے ایک پتھر کا سلیب تھا ریسرچرز کا ماننا تھا کہ اس سلیب کے پیچھے ضرور کوئی ایسا راز شپا ہے جو پچھلے چار ہزار پانچ سو سالوں سے دفن ہے یہ راز ان کو ہر قیمت پر جاننا تھا اس لیے انہوں نے روبوٹ کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی جو پتھر کے سلیب کو توڑتی ہے اب اس چھیت کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے سلیب کے اس پار ایسا مندرز دیکھا جو پچھلے چار ہزار پانچ سو سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ایجیٹ میں ٹوٹل ون ٹھٹی ایٹ بڑے تین پیر کا پیرامیڈز ہیں جو پچھلے ہزاروں سالوں سے ڈزنس آف ارت کوئک اور ڈینجرس سٹرومز کا سامنا کر چکے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا ان میں سے سب سے اوچھا اور بڑا پیرامیڈ گریڈ پیرامیڈ آف گزہ ہے اور اس کا ایریا تقریباً اکتیس اکڑ ہے یعنی اس پیرامیڈ کے اندر حیرت انگیز طور پر ایک نہیں بلکہ پوری نو فوٹبال فیلڈز بھی آ سکتی ہیں ایکٹیس سائٹ پر اس پیرامیڈ میں لگ بگ لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا ہے جن میں سے کئی پتھروں کا وزن پچاس ٹن تھا اس کا ٹوٹل وزن لگ بگ ساٹھ لاکھ ٹنز ہے جو بارہ برج خلیفہ کے وزن کے برابر ہے لیکن اتنی اوچی اور عالی شان پیرامیڈ بنانے کا مقصد کیا تھا ہزار سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی طول بھی نہیں تھا تب ان پیرامیڈز کی دیواروں کو کیسے انچ با انچ لیول کیا گیا کیسے پچاس ٹن وزن والے پتھروں کو اسکوائر شیپ میں کاٹ کر بینہ کرین کے چار سو اسی فیٹ اوچھا رکھا گیا اور انہیں بنانے میں ایسے کونسے انجینئرز کا ہاتھ تھا جو ان پیرامیڈز کو ارث کو ایک پروف کے ساتھ ساتھ اگزیکٹ ففٹی ون پوائنٹ فائف ڈگری کے انگل پر سیٹ کر سکتے تھے یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں چلیں نمبر ون کئی صدیوں سے مختلف ریسرچرز ٹیم اس پیرامیڈ کی کنسٹریکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے جڑی ہوئی ہے کہ آخر پیرامیڈ کے ہر سائٹ اگزیکٹ نورت ساؤت ایسٹ اور ویسٹ پر بینہ کمپاس کے کیسے سیٹ کی گئی کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس ٹائم کہ آرکیٹیکٹ نے سب سے پہلے ایسی زمین ڈھونڈی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزن والے پتھروں کا وزن برداشت کر سکے اس کے بعد بولر سٹارز جن کی مدد سے ارت کے پول کا پتہ لگایا گیا ان کی مدد سے پیرامیڈ کی ہر سائٹ کو مارک کیا گیا نہ کوئی کیمپس اور نہ ہی کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامیڈ کو سیٹ کیا گیا چیلنج نمبر 2 اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا جس طرح سے زمین پر اس پیرامیڈ کو بنانا تھا اس کا لیول تھوڑا بھی آؤٹ ہوتا تو تیس لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا ممکن نہیں تھا اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انجینئرز کے پاس نہ تو لیزر لیولرز تھے اور نہ ہی دیگر کوئی ٹولز ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کے چاروں سائٹ پر کھڑا کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا اور پھر ایک سائٹ سے پانی کے لیول سے دوسری سائٹ کے پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا اس کو چھینی اور ہتوڑی کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا گیا ہوگا کئی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سیمپل ٹولز کا بھی استعمال کیا گیا جس میں دونوں سائٹ پر لکڑی اور سینٹر پر رسی سے پتھر باندھا گیا ہوگا اگر پتھر ٹچ ہوتا اور رسی اگزیک سینٹر لائن پہ آتی تو اس کا مطلب ہے کہ زمین پرفیکٹلی لیول ہے دوستو چیلنج نمبر تھری اب پیرامیٹ کی کنسٹریکشن سٹارٹ کرنے کا وقت آ گیا تھا اس کے لیے لاخو ٹن وزن والے بڑے پتھروں کی ضرورت تھی لیکن پتھر کاٹنے کے لیے ان کے پاس نہ گرائنڈر تھا اور نہ ہی کوئی دوسرے ٹولز موجود تھے لیکن پھر بھی انہوں نے پچاس ٹن وزن والے پتھروں کو کاٹا اور انہیں اسکوائر یا ریکٹینگل شیپ دیا لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کس چیز کی مدد سے یا کس ٹول کی مدد سے انہوں نے یہ کام کیا ہاں وہی ایک پلانٹ جو پتھروں کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوا ایکسپرٹ سے کہنا ہے کہ پیرامیٹ کی کنسٹریکشن میں اس میں ممال ہونے والی چیزیں صرف کوپر سے نہیں بنی تھیں کیونکہ کوپر سوفٹ ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا اس لیے اس میں کیمیکل اور دوسری کئی چیزیں ڈالی گئی تھیں کوپر اور دوسری تمام چیزوں سے بنی یہ چسلز پتھروں پر ٹھوکی جاتی تھی اور کئی گھنٹے کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں آتے تھے چیلنج نمبر چار اب جو خاص قسم کا پتھر جو آج لائم سٹون کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی کٹنگ پیرامیٹ کنسٹریکشن سائٹ سے دو سو پچاس کلومیٹر دور دورہ کے شہر میں ہو رہی تھی اب مسئلہ تھا اس پتھر کو ٹرانسپورٹ کرنے کا ہر ایک پتھر پچاس ٹن یعنی پچاس ہزار کیجی کے برابر تھا جو لگ بھگ تین پیسنجرز بسس کے وزن کے برابر ہوتا ہے اور ایسے ہی کئی لاکھوں پتھر تھے جو ایک پیرامیٹ کے لیے ٹرانسپورٹ کرنے تھے اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ تو اس دور میں کوئی جانور مددگار تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی بڑی گاڑیاں یا وہیکلز آویلیبل تھیں حیرت انگیز طور پر یہ کام بوٹس کی مدد سے کیا گیا وہاں موجود ریور کا فائدہ اٹھا کر وہاں بڑے بڑے برجز میں پتھر لوٹ کیے گئے اور پیرامیٹ سائٹ تک پہنچائے گئے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اتنا بڑا پتھر لوٹ کرنا اور ان لوٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا اس میں کم سے کم پانس سو مزدوروں کی آرمی ایک ہی وقت میں لگی ہوگی دوستو چیلنج نمبر فائف جو ایکسپرٹس کی تیم پیرامیٹ کنسٹریکشن پر ریسرچ کر رہی تھی انہیں اب اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے لیکن ایک بات انہیں ہر وقت ستا رہی تھی کہ لائم سٹون کٹ ہو گیا ٹرانسپورٹ ہو گیا اور کنسٹریکشن کے دوران ایک کے اوپر ایک بھی لگ گیا مسئلہ یہ تھا کہ پتھر اتنی اوچائی تک آکر کیسے پہنچا کئی ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ پیرامیٹ کی کنسٹریکشن سے پہلے یہ پلان کیا گیا یا تو سپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر چڑھایا گیا یا زگ زگ طریقے سے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ پچاس ہزار کیجی کا پتھر اوپر مزدوروں کی آرمی کی مدد سے ہی کھیچ کر گیا ہوگا دوستو چیلنج نمبر سیکس بات صرف لاکھوں مزدوروں کے ٹولز اور ہتوڑوں سے لائم سٹون کاٹنے اور بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی نہیں تھی اس پیرامیٹ کے اندر کمپارٹمنٹس ان کے اندر جانے کا راستہ اور ان کی چھوٹی چھوٹی سرنگے بھی بنائی گئی تھی باقی سب چیزیں تو ٹھیک ہیں لیکن ایک چیز ایکسپرٹ کو حیران کر گئی اور وہ یہ تھی کہ اندر کمپارٹمنٹ میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرنائٹ تھا گرنائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے ہارڈ سٹون مانا جاتا ہے اور اس گوگل کے دور میں بھی گرنائٹ کے پتھر کو بڑے بڑے گرینڈرز کی مدد سے ہی کٹا جا سکتا ہے دنیا بر سے کئی آرکیولوجیکل ایکسپرٹ کو پیرامیٹ کا وزٹ بھی کرایا گیا لیکن کسی کو بھی یہ پتا نہ چل سکا کہ چار ہزار پانس سال پہلے ایجپشنز نے گرنائٹ جیسے ہارڈ پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کٹ آخرگار کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹس نے اس مستری کو بھی سالف کر دیا ٹپس نے گرنائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے ٹول سے کٹا تھا جس کا دات نہیں تھا ہاں بینہ دات والے سو کو دونوں سائٹس پر ویڈ ڈال کر اس کو گرنائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجڑی ڈالی جاتی تھی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کٹنے میں چار مہینے لگتے تھے آخرگار پیرامیٹ بنانے کا مقصد کیا تھا ان پیرامیٹ کو بنانے میں کتنے مزدور ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے اور روبوٹک کیمرہ نے پیرامیٹ کے اندر ایک ایسی کیا چیز دیکھی جو چار ہزار پانس سال بعد دنیا بھر کے ریسرچرز کو حیران کر گئی یہ سب آپ جانیں گے پارٹ ٹو کے اندر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں